دل ہے یا سہرہ ہے پھر مورا خوشک رگاہ ہے خوشک جگر مورا سچی محبت کرتا ہوں میں کوئی سے اور وہ سب کو جو مجھ سے کہا تھا وہ کیا تھا ارے یار وہ تمہیں مجھے جواب چاہیے شہریار کوئی جواب نہیں ہے میرے پاسی شہر تم یہ جو سمجھنا ہے تم سمجھے میں کوئی صفائی نہیں کھوں گا موسیقی 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 جی سر جی سر تو کیا چاہتی ہو تم بولو کیا چاہتی ہو میں بینہ کچھ کہے بینہ کچھ بولے کومل سے بات کرنا بند کرتا ہاں کر دے نہیں کر سکتا میرا اس سے بات کرنا ضروری تھا ہی شریف اگر میں بات نہیں کرتا اور کومل کچھ کر بیٹھتی تو پھر اس بہر میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا کیوں کیونکہ محبت کرتا ہوں میں کومل سے یہ منٹ دو منٹ یا گلیوں بازاروں والی محبت نہیں سچی محبت کرتا ہوں میں کومل سے اور وہ سب کچھ جو مجھ سے کہا تھا وہ کیا تھا یار وہ تو میں بس مجھے جواب چاہیے شریع جواب نہیں ہے میرے پاس تمہیں چوہ سمجھنا ہے تم سمجھو میں کوئی صفائی نہیں دوں گا میں نے شریع کے ساتھ غلط کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا شریع نے کبھی مجھ سے این بات نہیں کی لیکن آج کیوں آج اس کی باتوں میں مجھے کچھ الگ سا محسوس ہوا مگر کیا شریع نے میرے ساتھ جو کیا کیا وہ سچ تھا یا کومل کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ نہیں میں صحی تھی میں شریع کو کومل کی فیلنگز کے ساتھ یوں کھیلنے نہیں دے سکتی اگر ساہر نے ان کا رشتہ کروا دیا تو کیا کروں میں کیسے بچاؤں کو ملک اس شخص ہے کیسے انتہان میں ڈال دیا ہے تم نے مجھے کوئی راستہ کوئی امید تو دے بہت دکھ ہے مجھے کومل کو اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھ ہوئے مجھے کیا ہوں گے رہے اس کی اس عمر پہ بہت کشی کی بارے میں سوچتے ہیں محبت بڑی کمبخت چیز ہے جان دے کر یا جان لے کر ہی جان چھوٹتی ہے پیشر بھی بہت پریشن ہے سمجھ ملیات میں کیا کروں کومل بہت پیار کرتی تم سے اب تم اسے نہ ملے تو پھر کوئی بیوکو فکر بیٹھے گی میں نے بڑا سوچا اس کے بارے میں اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تم دونوں کا رشتہ کرا دون چاہیے کمبرا سے بکت دیکھ کر شادی بھی کر لو تم لوگ تم کیا گیا تھے سر میری ایک بہن ہے اس کی شادی سے پہلے میں اپنے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہاتھ پھر کروا دو وشتہ تو اس کا پہلے سی تہل تیر کس بات کیے ایسا ہے سر کہ اس کی شادی کے لیے میرے پاس میرے پاس پیسے نہیں ہے سر ملین دس کلک کافی شروع دیکھو اسھل میں چو بھی کہوں گا سن کے بھی برا تو لگے گا لیکن یہ بات کرنا بہت ضروری ہے ویسے تو یہ باتیں کھڑ کے بڑے تحق کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں پہلے ہم دونوں میں انڈیسٹیننگ ڈیبلپ ہو جائے گا میں چاہتا ہوں تو میری فیلنگ سے بہت اچھی طرح واقف ہو اسی لئے کچھ زیادہ ایکسپریس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میشہ کہ ہم دونوں بہت خوش رہیں گے کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی پھرش آئے کبھی نزدیک نہیں آئیں گی میں بھی نہ I know it sounds cliche تک کہ ہم اسی باتیں لگتی ہیں سب اور میں چو بھی کہہ رہا ہوں کورے دل سے کہہ رہا ہوں حروسہ کرتی ہو مجھ پر موسیقی 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 فیکن نئی شرآ ایسے مجھ سے نہیں ہو پائے گا مجھے ہمت چاہیے اکیلے نہیں کار پاؤں گا میں I need you سادلو گی نا میرا میں جانتا تھا تم میرا ساتھ ضرور دو کی all I want to say is I love you Ishar I love you I love you I love you موسیقی موسیقی بیٹا اور گھر میں کار کار ہے جی والدہ ہے اور ایک بہن بہن کی جلد شادی بنے والی ہے اب تو تاریخ بھی مقرر ہوگی ہے بہت بہت مبارک ہو بیٹا اللہ ہر بچی کا نصیب اچھا کریں آمین دعا ہے کہ سب خیخریہ سے نبٹ جائے اچھا تو پھر آگے کا کیا اراد ہے فیلحال کچھ سوچا نہیں آنٹی ہاں پڑھائی کے بعد اچھی جوپ تلاش کروں نہ ہو یہ تلاش کروں بہت ہماری کمپنی کیا ریفیجیز کیلئے ارے آمین اپنی ایڈوکیشن سے ریلیٹر جوپ یہ ہے آپ فکر نہ کریں یہ کہیں نہیں کہا بہت قابل لڑکا ہے قابل نہ ہوتا تو میرے آس پاس نہ ہوتا اچھا بیٹا شادی کے بعد کیا ارادہ ہے یہی رہو گئے یا واپس جاؤ گے آنٹی اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے بھی میں نے ہاں اگر واپس سلا گیا تو ساہر کی کمپنی میں جوپ کیسے کروں تو فیلحال آنٹی یہی سفر جاری رکھنے کا ارادہ ہے آگے دیکھئے قسمت کہاں لے جاتی ہے شہر یار یہ موقع شہد مناسب نہ ہو لیکن ہم آپ کی والدہ کو کب مل سکتے ہیں ایک آتھ ہفتے میں ان کی صحت ذرا ٹھیک ہو جائے پھر پھر ملاکات بھی ہو جائے گا آپ ہی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ہاں کیوں آپ اپنی بمسوم و چپ چپ ہیں کام کر رہی ہوں نا امی کہتی ہیں کہ کام کے بعد باتیں نہیں کرتے ہاں لیکن اسے موقع بھی بار بار نہیں آتے آپ کو تو اسے موقع پہ چیٹر باکس بن جانا چاہیے شہر یار ایک مہینے ساپ لوگ کے گھر پر ہے آپ کو تو سب پتا ہوگا اس کو کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے کیا چیز اس کو اچھے لگتی ہے کیا بوری لگتی ہے کچھ ایسا جو آپ اس کے بار میں مجھے بتانا چاہتی ہوں میں خود نہیں جانتی کومت کیا بتاؤں کیا چھپاں کس بات پر پردہ رکھو اگر میں نے اپنا دل ہلکا کر لیا تو شاید تمہاری سانسیں تھم جائے کیا ہوا آپی کچھ بھی نہیں ہاں وہ چائے والے کپ کا ہیں ہاں آپ میری شادی سے خوش نہیں ہیں کیا اینکھ امت کسی بات نہیں ہے وہ اچھلی میری ایک اسائنمنٹ تھی پڑھنا تھا اس کے لئے لیکن اس سب میں باقتی نہیں ملا اگلے ہفتے سب میں بھی کروانی ہے نا تو بس اس کو لے کے پھرشانے ہم ٹھیک ہے تم مجھے وہ کپ لا دونے چاہے والے ہاں اچھا جی تو یہ تیپ آیا کہ اگلے ہفتے جی ہاں ہماری طرف سے تو اگلے ہفتے کے ملاقات ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو لڑکے والا مخاطب کرنا پڑیں یہ موقع بھی جلد آ جائے گا پتہ اگر آپ کی والدہ کو پریشانے نہ ہو تو ہم آئی ہوا ہیں نہیں نہیں انکل ہم ہی آ جائیں گی خود یہاں پر آپ کو تکلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس مہارے انہیں لاہور بھی رکھا دیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں؟ ساہر اب چلے یہ جلدی بھی کیا ہے؟ آہ 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 وہ کومل ازار میں آ رہی ہے آہ 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 خوشک رگاہ ہے خوشک جگر مولا رکھ دل پر ہاتھ ذرا کچھ درد تو کم ہو میرا رکھ دل پر ہاتھ ذرا کچھ درد تو کم ہو میرا میرے غم کو بخیا لگا دل ہے یا سہرہ اے تھر مولا اس شرم ایسے کیوں آگئی ماں سے پتہ نہیں اب نہیں عجیب سی گبرہت سے ہو رہی تھی وہاں پہ اس لئے سوچا یہاں بھی فریش ہو جاؤ ماں سے بھی چھپاؤ گی کچھ نہیں چھپا رہی میں آپ سے جب تم نے بھولنا بھی نہیں سیکھا تھا نا تب بھی میں سمجھ جائتی تھی کہو کیا ہونا دویا تو ہے امی وہ تو تم نے جو مجھے بتایا وہ تسلی دینے کے لیے آپ راہت دینے کے لیے سچ بتا دی جو تمہارے دل میں ہے فامو میرے سر میں درد ہو رہا کہو تم نے مار لو ہان لے امی اب آپ کی بیٹی پڑھ لی ہو گئے تب نا تب نا تب نا تب نا موسیقی